اتحیت تیم صالحات لا حل و لا قوت ایلا باللہ نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی قرآن کے موتی پالز آف قرآن تسکیہ سیریز میں آج ہم جو ٹاپک لیں گے وہ ہے اخلاص پارہ نمبر تیس ٹوئنٹی تھری وَمَا لِيَ لَا آبُدُ اللَّزِ فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اگر ہم کسی چیز کو پروں کی حیثیت دے سکے تو وہ اخلاص ہے انسان کوئی کام کرے اور پھر وہ قبول نہ ہو تو کیا فائدہ اس کرنے کا آج بھی ہم دنیا میں کروڑوں انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ اچھے کام کرتے بھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں چاہے کوئی رمضان میں ہی کیوں نہ کرے چاہے عمرے کے نام پر ہی کوئی کام کیوں نہ کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کام میرا اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس وقت ان کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے کہ ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبَلَيْنَا انکا انتا تَوَّبُ رَحِيمُ کہے میرے رب ہم سے قبول فرما اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما کیونکہ اصل چیز قابلیت نہیں قبولیت ہے آپ کتنا بھی بہترین کھانا پکائے اور سامنے والا قبول ہی نہ کرے اس کو آپ کی چیز پسندی نہ آئے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کی کمی کی وجہ سے بہت سارے عمل قبولیت سے رہ جاتے ہیں انسان اپنی دفع سے کر دیتا ہے لیکن آگے نہیں پہنچتا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی پیکیج آپ اپنی جگہ سے پوسٹ کر دیں لیکن ڈیسٹینیشن رانگ ہو کوئی پاسفورٹ رانگ ہو کوئی زب کوڈ غلط ہو گلی کا ایڈریس غلط ہو تو کبھی کبھی تو پیکیج گم جاتے ہیں بہت کم پیکیج ہوں گے جو آپ کو ریٹرن ہوں واپس تو اخلاص کی کمی پیکیجز کو لاسٹ کر دیتی ہے نیکیاں گم جائیں گی بڑی بڑی عبادات کھو جائیں گی بڑے بڑے صدقے قربانیاں زائع ہو جائیں گی اور اخلاص کہتے ہیں خالص کرنے کو ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کہ وہ خالص ہو مثلاً گھر کی صفائی کیا ہے گھر کو خالص کرنا گندگی کو دور کرنا بیکار چیزوں کو ادھر سے ادھر کر کے کارامت چیزوں کو سامنے لیانا مثلاً سونے کو بھٹی میں جب پکایا جاتا ہے تو گندگی دور ہو جاتی ہے اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے تو لہٰذا نمازی بھی جہنم میں چلے جائیں گے اگر اخلاص نمازوں میں نہیں ہوگا ایک تو انسان اپنی عبادات کے ذریعے خالص ہوتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو ازمائشوں کے ساتھ خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے لیے چننا چاہتے ہیں اب اس کے لئے کئی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ بندہ خود خی خالص ہو جائے اور یہ آسان ہے ہر کام کرتے وقت صرف اللہ کے لیے کریں لِلَّا خفِ اللَّه بِاللَّا مِنَ اللَّه ہر اور چیز سے بے نیاز ہو جائے کسی کی تعریف سے کسی کی تنقید سے کوئی خوبصورت لفظوں سے جملوں سے اور حنیف ہونے کی قفیت یہی ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی بلکل ادھر ادھر نہ دیکھے سیدھے چلتے جاؤ اور اس کام کو ایسے کرو کہ تمہیں رستے میں کسی دوسری کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں اسی کو پھر معرفت کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا ہم دنیا میں جس چیز کو صحیح طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں اس کی ہر قیمت دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں مثلاً خالص ہونا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی خریدتے ہیں کیوں بھلا اس لیے کہ میں بتا ہے کہ یہ خالص ہونا ہے کل بکے گا تو بھی پوری قیمت پر بک جائے گا اسی طرح کوئی چیز اس کی عادی قیمت کی بھی ہوگی تو نہیں لیں گے کہ تو بعد میں بکے گی نہیں لکھئے ری سیل ویلیو جس چیز کی جتنی صحیح ہوتی ہے اتنا اس کو خریدنا سیکیور ہوتا ہے آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیجینیشن میں لائیے کہ بندہ دنیا میں لوگوں کو بھی خرید لیتا ہے لوگوں کی تعریفیں تنقید پسان نا پسان ہاں لیکن یہ نقلی سونا ہے اصل رب کی معرفت اتنی بڑی ذات میرا مالک میرا خالق میرا رازق میرا سب کچھ اسی کے بس جانا ہے اسی کی طرف سے آیا اور اسی کی طرف جاؤں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن تو بس پھر انسان دوسروں سے کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس بندے کو یقین آجاتا ہے کہ میری سب سے زیادہ قیمت کوئی لگائے گا تو وہ میرا رب ہے پھر اپنا وقت اللہ کو دیتا ہے اپنا مال صحیح جوانی سکیلز اولاد گھر گاڑیاں سیل فون ہر ایک چیز اللہ کے رستے میں لگتی جاتی ہے چیزیں دیتا جاتا اور خالص ہوتا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفت کہاں سے ملے تو معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے علم معرفت کے راستوں کو کھولتا ہے بلکہ آپ کہیں کہ علم کی مراج معرفت ہے علم لیتے لیتے بالآخر پھر آپ اللہ کو پہچان جاتے ہیں آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو اس کا استعمال کیسے کریں گے تو لہٰذا علم کو بڑھائیے اللہ کی پہچان آئے گی آپ اپنے آپ کو خالص کرتے جائیں گے ایک چھوٹی سی مثال لیجئے شاتی پر کسی کو گفت دینا اب ایک وہ شاتی جو خاندان میں غریب گھرانے میں ہے ہم خوز سکتا گھر میں کوئی رکھیوی چیز ہی دے دیجئے کام آ جائے گی جیسا بندہ ویسا توفہ لیکن امیجینیشن ملائیے کہ کسی وزیر مشیر کے گھر شادی پہ جانا ہے تو کیا لے کر جائیں گے کوشش کیا ہوتی ہے آپ دینی اس کی حیثیت کے مطابق اچھلوں دس مختلف زاویوں سے دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے ڈبا کھولے گا تو اس کو کیسا لگے گا اچھا اور بڑھا حالوں کچھ اور کر دوں پھر حساس پھر مختاج پھر پیکنگ اور خاص روی پہ اگر کوئی نازک چیز ہو تو ٹوٹنا جائے ٹوٹی بھی چیز کسی کو نہیں دیتے استعمال شدہ نہیں دیتے پوری دیتے ہیں تو کیا اللہ کو آدھی محبت دیں گے اللہ تعالی کے لیے آدھی چیزیں نہیں پوری اخلاص کیا ہے کہ اللہ کو پورا دو ٹوٹا ہوا نہ دو آپ لیتے ہیں آدھی چیز ادھورہ ڈینر سیٹ کپ ہے تو پلیٹ نہیں ہے ہاں ڈریس لیا اور ڈروزر نہیں ہے آدھا کھائیوہ سیب لیں گے نہیں تو کیا میں اور آپ اپنے رب کو بچا کچا دین دیں گے بچی خوچی چیزیں دیں گے مثلا نماز کی بات کہتے ہیں چلیے دن میں پانچ بار تو یہی ایک امتحان ہے نا جب نماز ادا کرتے ہیں تو سوچئے کس کے بس جا رہی ہے کسی فقیر کے بس یا کسی بچہ کے بس ہاں کیا پھر روکھی بھی کی ہوگی ہماری نماز اگر ہم تصور میں لے آئیں کہ مالکی یوم الدین اب آپ نے ایک ایسی نماز پڑھی جس میں دہان نہیں توجہ نہیں اور پیک کر کر آکے اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں پتہ کیا چلا کہ وہ پہلے تو قابل ہی نہیں تھی اور اگر ساتھ دیکھا کہ دوسرے کھڑے حضر اچھی بڑھ لو تو اڈریس غلط لکھ دیا دکھاوا ریا کاری شہرت تو لہذا نماز سایہ ہو جائے گی تو نیت اور عمل کا ایک جگہ جمع ہونا یہ بھی اخلاص ہوتا ہے نیت کچھ اور کام کچھ اور اسی کو تو نفاق کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کا اپوزٹ یعنی متضاد اخلاص ہے اور سب سے مشکل کام میں اخلاص اور اس کی بنیاد اور اس کی اصل نیت ہے عربی زبان میں نیت کے لفظ کے لیے جو لفظ ہے نا وہ نوہ ہے فالک الحبی والنوہ اور نوہ کہتے ہیں گھٹلی کو بیچ کو جیسا بیچ ویسا پودا جس quality کی گھٹلی ویسی ہی فصل ویسا ہی درخت تو جیسی نیت ویسی مراد جیسی نیت ویسے عمل دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دونوں کی نیت چھپی ہوئی ہے کیونکہ گھٹلی بھی چھپ جاتی ہے نا آپ اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں دوسرے کو نہیں پتا لیکن جس دن اس گھٹلی میں سے پودا نکلے گا تو پتا لگ جائے گا کہ کس کی گھٹلی کس قسم کی تھی تو آپ کی میری نیتیں جو ہے نا ہمارے عمال میں ڈھلتی ہیں پارہ سورت یاسین کی آیت 22 سے شروع ہوتا ہے اور ایک واقعہ ہے جو پیچھے سے چل رہا تھا ایک بستی جہاں اللہ نے ایک نی دو رسولوں کو بھیجا پھر ایک شخص ان دونوں کی تصدیق کے لیے بھیجا لیکن لوگ خواہشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں اس لئے رسول بھی آ جائیں ایک سے زائد چاہے قومیں جھٹلاتی ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کی خواہشوں سے ان کو دور کرے ان کے رنگ میں بھانگ ڈالے انسان کو جو چیز پیاری ہوتی ہے نا اس میں خواہش ہے خیر اس تیسرے شخص نے ان کو خوب سمجھایا اور اخلاص تھا نا اللہ نے تو قبول کیا لیکن لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ مخلص ہوتا ہے نا تو اللہ چاہے دور سے مدد بھیجے لیکن بھیجتا ہے جیسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی لوگوں کو بھیجا مکہ والا نے جب قتل کی باتیں اور ساسشیں شروع کر دی اللہ نے انسار مدینہ کو بنا کر بھیج دی ہے مددگار یہ اللہ کی شان ہے جس قدر اخلاص اتنی مدد انبیاء کرام کو جب بے انتہا تکلیفیں آئیں لیکن انجام بالخیر تھا تو کسی چیز کا خاتمہ بتاتا ہے کہ وہ چیز کیسی تھی انڈ ڈیزولٹس سارا دن کچن میں کھڑے رہے لیکن انڈ پہ بنا کیا ہے لوگوں کو تو اس سے مطلب ہوگا نا خیر اس مرد مومن نے جھٹلایا اس مرد مومن نے بات کی اور لوگوں نے جھٹلا دیا روایت سے بتا چلتا ہے کہ اس کا نام حبیب تھا یا حبیب تھا لوگوں نے اس کو مرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ دیکھو تم میں سے یہ رسول کچھ مانگتا تو نہیں نا لیکن باہرحال جب اس کو مارا اللہ نے اس کی جان نکلتے ہوئی اس کو خوش خبریاں دے دی آگے کی بڑی محبت سے اس کو بتا دیا کہ آگے تیرے لیک ہے اب یہ شخص فوت ہوتا ہے دل میں خیر خواہی تھی نا تو جیتے جی بھی خیر خواہ تھا تو مرنے کے بعد بھی آئی 25-27 سے بتا چلتا ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا اللہ نے اس کو جنت دی اب جنت اتنی حسین تھی کہنے لگا کہ میری قوم نے تو مجھے جھوٹا سمجھ کے مارا ہے کسی طرح ان کو پتا لگ جائے کہ میں جھوٹا نہیں تھا میں حق پر تھا تو شاید میرے اس اچھے انجام کو جان کر وہ اسی چیز کی طرف آ جائیں جس پہ میں ان کو اپنی زندگی میں بلاتا تھا اللہ نے یہ آیات اس کے انجام کی پیش کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص تھا جس نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اور سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے تو تھوڑی سی اخلاص پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس موضوع کا حق ادا کرسکے کسی کو اچھی بات کہنے کا محرک کیا ہوتا ہے آپ کیوں کسی کو اچھی بات کہتے ہیں اس لئے کیوندہ آکھ سے بچ جائے جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی کو اچھی بات کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اثر بھی ڈال دیتا ہے لیکن بعض دفعہ ہم دوسروں کے پیچھے ہی بڑھ جاتے ہیں آج ہی منوا کر جاتا ہے نہیں بڑھائیے تو خیر خواہی کو بڑھائیں دوسروں کی محبت لائیے اللہ اس کو آگ سے بچا اس کو آگ میں نہیں پھیکنا دعائیں کیجئے تو اخلاص اور خیر خواہی ایک جیسے ہی لفظ ہیں اور دو تین لفظوں کی بات ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلی بھی کیا دین نسیحہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے آپ کی نظروں میں دیندر کون ہے ہاں سوچ لیں ہم ظاہری ریچولز کے ساتھ دین کو جوڑتے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو خیر خواہ ہے سنسیر اللہ کے لئے رسول کے لئے اور عام لوگوں کے لئے تو سچا دیندر وہ ہے جس کے دل میں تڑپ ہو جو چیز مجھے پتا چل گی میں نے دوسروں کو بتانی ہے جو میں نے سیکھ لی دوسروں کو سکھانی ہے جس اچھے کام کی مجیادت ڈل گی دوسروں کو بتانا ہے اور جب کوئی اس طرح کام کرے گا پھر اس کی بات دوسروں تک پہنچائے گا اور اگر لوگ نہیں بھی مانتے ہیں تو اس کو عجر دیں گے یہ حبیب جس کی بات لوگوں نے نہیں مانی مگر مرنے کے بعد جنتیوں میں جا کر بھی لوگوں کو یاد کر رہے ہیں اس کو غیر خواہی کہتے ہیں آئیے ذرہ اپنا جائزہ لیتے ہیں میں لوگوں کے لئے کتنا تڑپتی ہوں میرے اندر کتنی خیر خواہی ہے ہم اپنے لئے جو چیز پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کے لئے بھی کرتے ہیں جو چیز ہماری زندگی کے اندر اللہ کی محبت کو لائی ہے یعنی یہ کلام جو ہم سن رہے ہیں جو اللہ کی کتاب اس کے بندوں کے نام کیا میں اسے دوسروں سے شیئر کرتی ہوں آپ دیکھیں کہ آج کلام تو اور پر ویڈیوز کے ساتھ فورس کرنے کے انداز میں ہوتا ہے اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں دوسروں کو بھیجیں جب آپ کو خود کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو کسی کو کہنا نہیں پڑتا اگر آپ فوراں اس چیز کو اپنے پیاروں سے اپنی فیملی سے خاندان سے شیئر کرتے ہیں تو دیٹ مین آپ مخلص ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ کے چھوڑو کوئی نہیں سنتا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے نہیں سمجھنا تو یہ گھڑ بڑا اور جتنا آپ کام شروع کریں گے اپنی ذات سے اتنے نتائج اچھے ہوں گے پہلے اپنے اندر سے گناہوں کی گندگی نکالنی ہے پھر گھر سے خاندان سے پھر باہر والے پھر ساری انسانیت کے لیے اندر مخلص ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ پروانی ہوتی کہ لوگ اس سے فائدہ لینا چاہتا بھی رہے ہیں کہ نہیں وہ دینے کی کوشش میں ہوتا ہے ایک ہی ڈر ہے کہ لوگ آگ میں نہ گر جائیں اللہ کے نبی کے لیے تین سے زائد مقامات میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لی کہا کہ آپ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے باخی النفس کا لعصاریہم سورت کا حف میں سورت شورا کے بالکل آغاز میں اعتلا اللہ کا باخی النفس کا آپ تو بخا کر دیں گے تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ تڑپ دے دیں ہم دکھی انسانیت کو رب سے جوڑ سکیں جو لوگ نہیں جانتے وہ آپ کی قدر نہیں کرتے تو اس طرح انہوں نے حبیب کو قتل کیا لیکن وہ دنیا سے جا کر بھی ان کے لیے تڑپتا ہے پھر آئے 33 سے آن ورڈ جو پرارکو ہے یہ کائنات کی نشانی ہے کہ یہ کائنات کتنی اللہ کے آگے چھکی ہوئی ہے خیر خواہ ہے آپ ایک دانہ اس کو دیتے ہیں تو سات سو دانوں سے زائد لٹاتی ہے ایک ایک سٹے میں سو سو دانہ ہے ہم خود سوچیں کہ میں کتنی پروڈکٹیو ہوں یہ کائنات بہت پروڈکٹیو ہے ذرخیز ہے کیا میری ذات سے بھی خیر جاری ہے پوری صورت آپ کو خدمت کرنا سکھاتی ہے انسانیت کی آج لوگوں نے سوشل ورک کے نام پر کافی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں کوئی کسی محاذ پر کام کر رہے کوئی کسی پر ظہری بات اللہ نے جس کو جو توفیق دی جو اس کی شاکلہ تھی اس کے مطابق محنت اور کوشش کرتا ہے میری نظر میں سب سے بڑا سوشل ورک انسانیت کو جہنم کا اندھن بننے سے بچانا ہے کئی آگ لگ جائے تو فائر برگیٹ کی گارییاں بھاگ رہی ہوتی ہیں اگر وہ آگ جلاتی ہے تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی یا یہ نو کی یہاں پیٹ بھرتے رہیں اور وہاں تھور سے کھانا کھانا پڑے یہاں کے گھر ٹوٹے ہوئے دوبارہ بن جائیں گے وہاں کے گھر اگر ٹوٹ گے تو کیا ہوگا تو آپ ابھی تک کی بات کا سمف کر دیں کہ اخلاص آتا ہی تب ہے جب بندہ لینے کی بجائے دینے والا بن جاتا ہے جیسے کہ زمین کی بات ہے پھر آئے تھرٹی سکھ سے بتا چلتا ہے کہ ہر چیز جوڑا ہے صرف ایک ذات ہے اور وہ کل خوال اللہ وحد ہے اور یہاں سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے اور زندگی کا جوڑا موت ہے تھرٹی سیون سے فورٹی میں ہمارے لئے سبق ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے کھوم رہی ہے سورج چاند ستارے کیا پتہ چلا تم بھی ایک ہستی کے سامنے چھکو اور سستیاں چھوڑ دو حرکت میں برکت ہے جب ہر چیز موشن میں ہے حرکت میں ہے اور سارے انسانیت کو نفع دے رہے ہیں تو پھر آپ کی میری زندگی کا ایک محور ہونا چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے لِكُلِّنْ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا تمہیں اپنی رب کو سامنے رکھنا ہے پھر اس کے بندوں کی محبت خود پہ خود آئے گی حج کے موقع پہ تواف ہمیں یہی سکھاتا ہے اخلاص سکھاتا ہے کہ ایک رب کے بن جاؤ جیسے الیکٹرون اپنے نیوکلیس کے گھرد گھومتا ہے تم کعبہ کے اردگرد تواف کرو کیونکہ سورج گھوم سورج بھی تو تواف کرتا ہے چاند بھی کرتا ہے ہر ایک گھوم گھوم کے بتا رہا ہے کہ ہم سب اپنے رب کے حکم کے آگے چھکے میں ہیں تو پھر آپ اور میں جب حج عمرہ کر کے لوٹیں گے تو ہماری ترجیحات بدل جائیں گی ہم اپنی ذات کا محور اور فوکل پوائنٹ اللہ کی ہستی کو بنائیں گے اور انسانوں سے کسی قسم کی کوئی امیدیں یا خواہشات نہیں رکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اخلاص کی دولت نصیب ہو تو اپنی نمازوں اور روزوں سے شروع کیجئے کسی کے لئے نہیں صرف اللہ کے لئے اور مخلص جو ہوتا ہے یہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے ایک رب کا جو بن گیا اس کو نہیں پرواہ کے کوئی اور فائدہ لے رہے کے نہیں کائنات بھی ساری کی ساری مخلص ہے چاند ایک جیسا نہیں رہتا کبھی چھوٹا کبھی بڑا انسان کی عمال بھی کبھی چھوٹے کبھی بڑے ہوتے ہیں کبھی نیتیں بھی بدلتی ہیں کام ہوتے رہتے ہیں کام کرتے جائیے کرتے جائیے کچھ راتوں کے لئے تو چاند بھی گائب ہو جاتا ہے لیکن پھر نکل آتا ہے تو پہ وستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ سورج کی ایک ہرکت اور چاند کے کتنے مرحلیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تزادات کا مجموع ہے حالات بدلتے رہیں گے کام کرتے جاؤ آیت فورٹی ون میں حضرت نخ کی کشتی کی طرف اشارہ ہے سورت نجم میں ہم پڑھیں گے کہ وہ عام سی کشتی تھی ہاتھ کی بنیوی لیکن اخلاص والی کشتیاں بڑے بڑے توفنوں میں بچ جاتی ہیں زندگی کی کشتیاں چاہے ہموار چلتی جائیں یا ڈول رہی ہوں آفت میں نے چلتے ہی جانا ہے زندگی کے نشیب و فراز سے اوپر اٹھ کر پھر آیت فورٹی ایٹ سے ففٹی فور میں انسانوں کا اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا اور پیش ہونا ہے کیسے سور پوکا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمائے میں کیسے چہین سے بیٹھوں اسٹا فیل سور کا لکمہ بنائے موں میں رکھے ہوئے یعنی ایسا نہیں کہ جب حکم ہوگا تو وہ ڈھونڈنے نکلیں گے فوراں ذرا سب نے آپ سے پوچھئے اگر اچانک قیامت کا جھٹکا آ جائے تو کیا بنے گا وہ پہلا دن ہوگا میرے رب کے سامنے کھڑے کیے جانے گا ہر دن ایسی گزاریے کہ اگر آج اللہ سے ملاقات ہو گئی تو کیا کروں گی پھر آیت ففٹی فائف میں اللہ کے سلام کی بات ہے سلام انکو علم رب برحیم جو میں انتے تم نے کی اس کے بدلے میں میں تم سے راضی ہوں تم عذابوں سے سلامت ہو جہنم سے سلامت ہو پل سرات سے سلامت ہو تمہاری زندگی میں بمن ہی امن ہے سلامتی ہی سلامتی ہے آپ دیکھیں گے کہ مخلص شخص کے لئے دنیا میں بھی سلامتی کے پیغام آتے ہیں انسان محسوس کرے نہ کرے لیکن اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے ہر موقع پر اور نیکی کے بعد جو خوشی ہوتی ہے نا یہ وہ قیفیت ہے جو جنت میں جا کر ہوگی پھر ایک بکار آیت 59 میں میرے نیک بندوں سے لگ ہو جاؤ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ گھر میں رہنے علیہ لوگ اچھے یا برے بھی ہوں شوہر بہت نیک تو بیوی ذرا کم اور اپوزٹ بھی ہوتا ہے قیامت کے دن سب کو لگ کر دیا جائے گا اور آیت 60 سے 64 بڑی دلسوز آیات ہے حسرت ان آیات میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بادہ کیا لیا تھا سب سے سورة اللہ راف میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن بندہ دنیا میں آکر کھو جاتا ہے یہاں کی رونکوں میں مگن ہو جاتا ہے اللہ خشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتاؤ کیا میں نے تم سے بادہ نہیں لیا تھا کہ غلط کام نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اگر اس دنیا میں چند دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر آخرت کی افتاریاں تمہارے نصیب میں ہوتی جو جتنا کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی دے گا امان والے دنیا میں نپے تلے قدم رکھتے ہیں پرحیز کرتے ہیں ہر گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے ایک اصول ہے جس کا آپ ایک مثال سے سمجھئے ایک وہ مریض ہے جس کی صحت کی امید ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دینا اور یہ نہ کھلاو یہ نہ کھلاو دوسرا وہ مریض جس کی صحت کی امید ہی نہیں تو اب عموماً ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں جو مانگے اس کو دے دو ان کو پتا ہے اس لیے کہ بعد والوں کے لیے حسرت نہ ہو کے ہائے بجارہ کھاپی کرنی گیا کتنا سے سکتا تھا کتنا ترستا تھا تو آئیے ذرا اپنے اوپر لیجئے جس بندے کی آخرت اللہ کیا اچھی ہونی ہوتی ہے اللہ اس کو پھر دنیا میں پرحیز کروا دیتے ہیں کچھ کمی دے دیتے ہیں کچھ نقصان ہوتا کچھ دنیا میں حسرتیں ہوتی ہیں کچھ خواہشیں جو پوری نہیں ہوئی لیکن بدلے میں جنت اس کے اپوزٹ کفار و فجار وہ لوگ جن کی آخرت کی کوئی امید نہیں تو اللہ کہتے ہیں ان کو جو مانگتے ہیں دے دو کھاؤ پیو حسن جوانی مال صحت دنیاوی پمپن شو لیکن کل اگلے ہی چوک پر روک دیے جاؤ گے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص بھی دے اور جہنم سے بچا لے آج بھی لوگ سریعہ حسین کو مختلف جوہات کیلئے پڑھتے ہیں مرنے والوں پر پڑھتے ہیں حالانکہ یہ زندوں کیلئے تھی محاصفے کی باتیں ہیں ایک موت کی بیبسی ہوتی اور ایک بڑھاپے کی بیبسی دونوں کا تذکرہ بیچ میں ہم دونوں کو اٹھا نہیں سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جب بڑھے ہو جاتے ہیں قابل رحم ہوتے ہیں لیکن مرتے نہیں اللہ کی حکم کے بعد کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر واقعی انسان اپنی مرضی سے جی سکتا ہے یا مر سکتا تو کیا وہ ناغوار حالات میں زندہ رہتا تو جب ہمیں اتنی بیبسی ہے تو پھر اقل کیوں نہیں پھر آج سیونٹی ون سے انڈ تک دیکھئے تو کچھ نعمتیں ہیں جانور ان سے بندگی سیکھو تم کیا دیتے ہیں ان کو چارہ غاز پوس اور یہ تمہیں سفید دودھ دیتے ہیں تمہیں اپنی پشتوں پر بٹھاتے ہیں تم مالک سے کیا کچھ لیتے ہو لیکن اس کے آگے نہیں جھکتے اپنے رب کے آگے نہیں جھکتے تو سرہ سے محاسفہ کرتے ہیں کہ میری چیزیں میرے آگے چھکی ہوئی ہیں جیسے میری چیزیں میرے آگے چھکی ہیں کیا میں بھی اللہ کے آگے چھکی ہوں اور سورت جاسین بڑی صورت ہے پیغام کیا ہے بندگی کے اندر آجو موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دو ورنہ ایک وہ وقت آئے گا جب فرشتے تمہارے وارنٹ جاری کریں گے اور تم انکار نہیں کر سکو گے جب بھی سورت کو پڑھئے محبت سے پڑھئے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھئے ہم نے جن چیزوں کو بغیر سمجھے پڑا آج سے آج سے اس میں سے روحانیت نکل گئی تو زندہ لوگوں کے لئے اس میں بہت پیغام ہے موت کے وقت اسی کو فائدہ دے گی جس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی تو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھنا تدبر اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کو ایک بار پڑھنا شاید سو سوا سو تین سو تیرہ یہ اس سے بھی زائد پڑھنے سے زیادہ فائدہ دے اخلاص کے ساتھ عبادات میں رنگ آ جاتا ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے اس کے بعد پھر صورت اصفات ہے اسلام ایک اورگنائز جلیجن ہے ایک صورت صف ہم پڑھیں گے ٹونٹی ایٹس بارے میں اور ایک ادھر صورت میں اور فرشتوں کی کچھ صفات اور ان کی باتوں کا تذکرہ پھر انبیئے کرام کا تذکرہ کیسے انہوں نے ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے حکموں کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جھوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اطاعت اور سماع و بسر کی بات سناتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سمبل بنا دیا محبت کا اور وفا کا اور اس پوری صورت میں مخلصین کا ذکر ہے ایک ہوتے مخلص ایک ہوتے مخلص اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں غور کرو اگر تمہارا بہت ہی اکڑنے کو دل کرتا ہے نا تو سوچنا میں ہوں کیا آج ہوں کل نہیں ہوں گی آیت 11 سے آپ کو دیکھتا ہے پھر 19 میں آخرت کے کچھ مناظر ہیں کہ بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئوں کے پیچھے ہدایت کے دام پر چل رہے ہوتے ہیں آیت 40 میں مخلصین کا ذکر ہے پتہ کیا چلا جنت میں جانے کی شرط اخلاص ہے پھر آیت 51 میں جنت کا بڑا دلسوس منظر ہے جنتیوں میں سے کسی کو کسی کا خیال آئے گا تھا بڑا کلمن شخص مظاہر لیکن دین کا مزاق اڑاتا تھا کہتا تھا مر جائیں گے مٹی ہوں گے تو کیسے دوبارہ اٹھائے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک دوسرے کا منظر دکھائیں گے جس سے انسان شکر کرے گا کہ میں نے اس کے کہنے پر غلط کام نہیں کیے پھر آیت 55 سے 59 میں پیغام کیا ہے کہ جو دنیا میں ساتھ تھے ضروری نہیں کہ وہاں ساتھ ہو ایک دوسرے کے حال پر افسوس ہوگا لہٰذا اخلاص کا تقاضی ہے کہ اپنوں کو محبت سے اس جنت کی طرف بلائیں جس کو انہوں نے بھی تصور کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا پھر آیت 74 میں مخلصین کا اچھا انجام ہے اللہ کیسے خالص کرتا ہے کسی مشکل میں ڈال کر کبھی کوئی تکلیف یا بیماری دے کر کوئی دکھ یا غم دے کر اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو صبر کی توفیق دے دو آیت 75 میں پھر چونے ہوئے لوگوں کا تذکرہ جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کا طویل قصہ جن کے پاس قلب سلیم تھا یعنی پورے کا پورا دل اللہ کو دیا وہ تر ٹوٹا وہ نہیں تھا خواہشوں میں اور ادھر ادھر کچھ کو دے دلا کر اینڈ پہ بچا کچھا دین نہیں تھا یا دل نہیں تھا بلکہ پورے کا پورا دل اللہ کے لئے تھا پھر آیت 102 سے 108 تک وہ خوبصورت آئیتیں ہیں جن کو ہر سال ذلحج میں ہم انجوئے کرتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کتنے فرما بردار یا بتفل ماں تو مر سوال یہ ہے کہ اسماعیل جیسی اولاد کب ملتی ہے جواب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بات کو منتا ہے سوال ہے کہ اولاد کب فرما بردار ہوتی ہے تو جواب کہہ کہ جب ماں باپ اللہ تلقلی مخلص ہو جاتے ہیں جو ماں باپ میں نیکی ہوتی نا وہ قدرتی طور پر بچوں میں بھی آنے لگتی ہیں اور ہم سب ایک حکم سے دوسرے حکم کے لئے مسلم بند ہیں فرما اسلمہ دونوں مسلم ہوئے تو یہ پانچ نمازیں ہیں یہ آپ کے میرے مسلمان ہونے کا ری ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ جو چیک کر کے ابھی بھی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے پھر آیت 112 میں حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت ہے علیہ السلام اور پتہ کیا چلا کہ جتنی کسی چیز کے لئے آپ قربانی دیتے جاتے ہیں اتنا آپ کو اخلاص ملتا ہے جتنی چیزیں اللہ کے لئے قربان کریں گے اتنی بعد میں خوشخبریاں ملیں گی اور پھر آخر میں سورت سوات چند جملوں میں دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی صفت بیان کرتا ہے اور قرآن کیا ہے زد ذکر نصیحتوں سے بھرا ہوا آیت 2 میں زد اور تکبر انسان کو قرآن سے دور کرتے ہیں یعنی ایگو نہیں رکھنی کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اپنی انہ کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں آیت 4 & 5 میں مشرقین مکہ کی باتیں ہیں کہتے تھے کہ سب کچھ صرف ایک اللہ سے مانگ لیں ہر ایک ان کو یہ بتا نہیں جو ایک رب کا ہو جاتا ہے باقی سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اللہ کسی کیا گے شرمندہ بھی نہیں کرتے پھر آیت 17 میں حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ان کو ایک نعمت حکمت اور فیصلے کرنے کی طاقت ملی تھی کیا پتہ چلا کہ نیک بھی تھے اور دولت مند بھی تھے پیسہ غلط نہیں ہے اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں اسلام چاہتا ہے کہ آپ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ رکھیں اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی خوشیاری سے اور چرف زبانی سے کبھی کبھی لوگ دوسرے کمال نہ حق لے لیتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ جب میرے سامنے بات کرو تو صحیح کیا کرو کیونکہ میں تمہاری بات سن کر فیصلہ دے دوں گا اور جو دوسروں کے لئے مخلص ہوگا وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ دوسروں کا مال نہ حق لے اور اس کا اپوزٹ بھی ہے پھر اسی طرح قرآن کی صفت نصیحت سے بھرا ہوا اللہ کی ذات ایک ہے اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے اور زندگی کا جوڑا موت ہے پھر اسی طرح سے آیت 24 سے مخلص بندے کی پہچان ہوتی ہے یعنی زیادتی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے یا خود اپنے لئے معافی مانگ لیتا ہے پھر آیت 30 مزر سلیمان کا تذکرہ کیسے وہ رجوع کرنے والے تھے دنیا کی دولت پا کر بھی نہیں بہکے ہمارے پاس اتنا ہیں بھی نہیں پھر بھی نہ جانے کدھر کی توجہ ہے اللہ کے نبی کی ایک دعا کا خلاص ہے کہ اللہ تُو نے جو کچھ دنیا میں مجھے نعمتیں دیئے ہیں ان کو میرے تیری طرف آنے کا ذریعہ بنا یعنی قرب کا ذریعہ بنا دے میں انس کی وجہ سے تیرے سے دور نہیں قریب ہو جاؤں پھر آئے 34 سے 40 میں حضر سلیمان کا قصہ جس پہ مختلف روایات تھاتی ہیں خلاصہ کیا ہے جب تک اللہ نہ چاہے نبی کی بھی دعا پوری نہ کرے چاہے وہ کتنی نیکی کی کیوں نہ ہو اور پھر اسی طرح سے اللہ جب دینے پہ آئے تو قواری مریم کو اولاد دے دے اور نہ دینے پہ آئے تو حضرت سلیمان جیسے نبی کو نہ دے اور دے تو بڑھاپے میں زکریہ علیہ السلام کو دے دے اللہ طرح ساری مثالیں پیش کرتے ہیں پھر آئیت فورٹی ون میں حضرت عیوب کے سبر کا تذکرہ کیسے اللہ نے ان کی ایڑیوں سے چشمہ نکالا اور اسی میں ان کے لئے شفاہ رکھ دی پانی میں شفاہ یا بیماریوں سے بچانے کی طریقہ کون کرتا ہے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر آئیت فورٹی سکس سے پتا چلتا ہے کہ آخرت کی یاد کے لئے خالص ہونا ذکردار جب انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو ہر طرح کے تاثب سے دور ہو جاتا ہے آئیت ففٹی سے ففٹی فور میں جنت کی نعمتیں ہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آج دنیا میں اللہ کے رستے میں اگر میں خب بھی گئی تو کل ہمیشکی کی جنت پالوں گی کیا یہ نفع کا سوتا نہیں ہے آئیت ففٹی سکس میں سرکشوں کا انجام جہنم کی صورت میں بتایا گیا شیطان کے بندوں سے اگر یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ تم کیسے شیطان سے بچ سکتے ہو تو اس کا جواب اخلاص شیطان اخلاص سے ڈرتا ہے ایسے بندے کے قریب آتے ہوئے گھبرہت ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا حصہ سورت زمر کا اس بارے میں ہے پیغام کیا ہے کہ صرف اللہ کے ہو جاؤ اللہ کو خالص چیز اچھی لگتی تمہیں بھی خالص دودھ اچھا لگتا ہے پھر اور جوس پیتے ہو نا پھر قیامت کے دن ہمارے عمال تو لے جائیں گے جتنا اخلاص ہوگا اتنا نیکیوں میں اور عبادات اور معاملات میں وزن ہوگا اور نہیں ہوگا تو وزن بالکل نہیں ہوگا آیت 18 سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں بات کب جاتی ہے جب غور سے سنتے ہیں اور غور سے سننا مخلص ہونے کا پہلا قدم ہوتا ہے آیت 22 میں کتاب کے کچھ عداب اور اس کے اثرات ہیں اور آیت 29 میں مشرق اور مواہد کی مثال ہے مواہد ایک آقا کی غلامی میں رہنے والا ایک ملازم اور مشرق کئی کچھلک آقاوں کا غلام ہے اور مخلصین سے اگر کوئی نیکی کبھی کبھی نافرمانی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتے ہیں کبھی لکھنے نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے دے مخلصین کو بھی موت آنی ہے اور دنیا داروں کو بھی غیر مخلصین کو بھی اور دین کے لیے جینے والوں کو ہر اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دنیا میں ہی اخلاص دے دے سبحانک اللہمہ و بھی حمدی کا اشدو اللہ الاخ اللہ اندہ استغفرکا و توبو الیک